موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کل ادم قرار نواز شریف مقدمے سے بری احتساب عدالت نے نواز شریف کو دس سال قید کی سزا سنائی تھی لیکشیب ریفرنس میں نیب نے نواز شریف کے خلاف اپیل واپس لے لی چیرمن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی لاکشن نہیں لڑ رہے علی زفر کا کہنا ہے کہ بیریسٹر علی گوہر کو نگران چیرمن پی ٹی آئی کے امید بار کے لیے نامزد کیا گیا ہے لطیف خوسا کا کہنا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی نے مائنس ون کی خبروں کی تردید کی ہے لیول پلائنگ پیل یہ ہے کہ میں اور نواز شریف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ غداری تو کوئی جمہوری حکومت بھی برداشت نہیں کرتی پورے شریف خاندان نے جو مشکلات جھیلی وہ ریکارٹ کا حصہ ہے اگوانستان میں چھوڑا ہوا امریکی استحاہ غیر محفوظ کل ادم ٹی ٹی پی کے پاس غیر ملکی ساختہ استحاہ خطے کے لیے بڑا خطرہ بزارت خارجہ کا حافظ گل بہادر کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خواب رو کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لیٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لیٹو امیگریشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے بری کر دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے بری کر دیا ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انزیب نے سمات کی سابق وزیراعظم نواز شریف لیگل ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے ان میں آزم نظیر تارر امجد پرویز اور دیگر موجود تھے نیپ پروسیکیوشن ٹیم بھی کمرہ عدالت میں موجود رہی نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل کا آغاز کیا اور کہا کہ نواز شریف کے شریف ملزمان مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو اپیل منظور کر کے بری کیا گیا شریف ملزمان پر آنت جرم کا الزام تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے شریف ملزمان کی بریت کا فیصلہ حتمی صورت اختیار کر چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر فلاکشپ ریفرنس میں نیپ کی اپیل خارج کر دی نیپ نے فلاکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی فیصلہ سننے کے بعد نواز شریف نے کہا کہ آج میرے ساتھ انصاف ہوا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں بعد ازہ وہ اس آگڑار سے گلے ملے اور روانہ ہو گئے پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی زفر نے کہا ہے کہ دو دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے چی memes پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑا ہے بیرسٹر علی گوہر کو نیکران چیئمن پی ٹی آئی کے امید وار کے لیے نامزد کیا گیا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی زفر نے کہا ہے کہ دو دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے چیئمن پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑا ہے بیلیسٹر علی گوہر کو نگران چیئمن پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے نامزد کیا گیا ہے تحریک انصاف کے وکیل علی زفر نے کہا ہے کہ چیئمن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑا ہے جو چیئمن پی ٹی آئی بنے گا وہ عارضی طور پر ہوگا کسی قداور سیاسی شخصیت کو چیئمن بناتے تو مائنس ون کی بات ہوتی وکیل علی زفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو موقع دینا نہیں چاہتے کہ وہ بلے کا نشان چھین لے عام انتخابات کے لیے تحریک انصاف کا عبوری سیٹ اپ آ رہا ہے یہ کوئی مائنس ون فارمولا نہیں ہے چیئمن پی ٹی آئی کے بغیر تحریک انصاف کا کوئی تصور نہیں انہوں نے کہا کہ بیریسٹر گوہر انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئمن پی ٹی آئی کے امید بار ہوں گے دوسری جانب بیریسٹر گوہر نے کہا کہ میرے پاس چیئمن پی ٹی آئی کا شکریہ عدہ کرنے کے الفاظ نہیں ہے چیئمن پی ٹی آئی ہی پارٹی کا اول اور آخر اور مذاریاں ہیں چیئمن پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا ہے کہ چیئمن پی ٹی آئی نے مائنس ون کی خبروں کی تردیب کی ہے راول پنڈی میں میڈیا سے گبتگو کرتے ہوئے چیئمن پی ٹی آئی سے ایک دیر گھنٹہ بات ہوئی انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے چیئمن پی ٹی آئی نے مجھے پارٹی میں شامل ہونے کی باقاعدہ دعوت دی ہے انہیں کہا ہے کہ مشابرت کے بعد فیصلہ کروں گا لطیف خوصہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئمن جو ہیں وہی رہیں گے اور انٹر پارٹی الیکشن میں پی ٹی آئی کے موجود ہے چیئمن امید بار ہوں گے لطیف خوصہ نے کہا کہ شیئر افضل مربط یا علی زفر نے جو کہا ان کو شاید غلط پہمی ہوئی ہے گزشتہ روز چیئمن پی ٹی آئی کے وکیل و پارٹی کے سینئر نائب صدر شیئر افضل مربط نے چیئمن پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا دعوی کرتے ہوئے کہا تھا سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لاول پلینگ فیل یہی ہے کہ میں انصاف کے لیے لاہور کی عدالت میں پیش ہوا اور نواز شریف اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں مزید جانیں گے سپورٹ میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لاول پلینگ فیل یہی ہے کہ میں انصاف کے لیے لاہور کی عدالت میں پیش ہوا اور نواز شریف اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں احتسام عدالت لاہور میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ترقی کا سفر رکا گیا جبکہ نواز شریف کی مخالفت اور دشمنی میں بلوچستان کی حکومت بھی گرا دی گئی شہباز شریف نے کہا کہ نو مائی کے آلہ کاروں کی سہولتکاری ملک دشمنی ہیں نو مائی کو پوجھ میں بغاوت کی بھیانک سازش کے تحت پوجھ میں تختہ اولٹنے کی سازش کی گئی غداری تو کوئی جمہوری حکومت بھی برداشت نہیں کر دی انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے لے کر پورے شریف خاندان نے جو مشکلات جھینی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے باپ کے سامنے بیٹی کو ہتھکڑیاں لگائی گئی نواز شریف نے جلاوت نکاتی اور اب پھر اپنے ملک واپس آئے ہیں نواز شریف نے خود کو قانون کے سامنے پیش کر دیا ہے ایک سوال کے جواب میں سابق وزیر آزم کا کہنا تھا الیکشن بروقت ہونے چاہیے قانون اور جمہوری تقاضوں کی یہی منشہ ہے ہم پوری تیاری کے ساتھ انتخابی مہم میں داخل ہو رہے ہیں نواز شریف انتخابی مہم کے دوران منشور پیش کریں گے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے پاس غیر ملکی ساختہ اسلحہ خطے کے لئے بڑا خطرہ ہے اور جدید غیر ملکی اسلحے کی بہ آسانی دستیابی سے دہشتگردی میں اضافہ ہو رہا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے پاس غیر ملکی ساختہ اسلحہ خطے کے لئے بڑا خطرہ ہے اور جدید غیر ملکی اسلحے کی بہ آسانی دستیابی سے دہشتگردی میں اضافہ ہو رہا ہے یوں تو ٹی ٹی پی کی پاکستان کے خلاف دہشتگردی دو دہائیوں سے زائد عرضے پر محیط ہے مگر حالیہ دہشتگردی کی لہر نے ایک بڑے خطرے کو جنم دیا ہے حالیہ دہشتگردی کی خاص بات ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کی دسترس میں غیر ملکی ساختہ جدید اسلحے کی فراوانی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اغوانستان میں موجود کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے دہشتگردوں کو اغوان طالبان کے بھرپور تعاون اور جدید غیر ملکی ساختہ اسلحے کی بہ آسانی دستیابی کی وجہ سے پاکستان میں دہشتگردی میں زافہ ہو رہا ہے اس حمالے سے گزشتہ روز جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کے بنا پر آپریشن کے دوران آٹھ دہشتگردوں کو جہنم وصل کیا حلاق دہشتگردوں کے قبضے سے جدید غیر ملکی اسلحہ جس میں امریکی ساختہ ہتھیار بھی برامد ہوئے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اغوانستان میں چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ غیر محفوظ ہے اور ٹی ٹی پی کو ایک منظم طریقہ کار کے تحت پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لئے مسلط کیا گیا ہے اگست دو ہزار اکیس میں اغوانستان سے امریکی انخلاق کے بعد سات اشارہ ایک دو ارب ڈالر مالیت کا جدید امریکی اسلحہ اغوانستان میں چھوڑ دیا گیا یہ اسلحہ اغوان طالبان کے غیر منظم دھانچے کی بدالت مختلف پاکستان مخالف دہشتگرد تنظیموں کے ہاتھ لگ گیا حالیہ دہشتگردی کی وارداتوں کا ذکر کیا جائے تو پشاور، لکی مروت، بنو اور ڈیلہ اسمائن خان میں ٹی ٹی پی نے امریکی ساختہ اسلحے سے حملے کیے جو کہ ٹی ٹی پی کی اسکری قوت میں زافے کا باعث بنے بلوچ لیبریشن آرمی نے بھی انہی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فروری دو ہزار بائس میں نوشکی اور پنچگور ازنامے ایف سی کیمپو پر حملہ کیا بارہ جلائے دو ہزار تئیس کو روپ گیریجن پر ہونے والے حملے میں بھی ٹی ٹی پی کی جانب سے غیر ملکی اسلحے کا استعمال کیا گیا اس کے علاوہ چھ ستمبر دو ہزار تئیس کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیز دہشتگردوں کے ایک بڑے گروپ نے چترال میں دو فوجی چیک پوسٹروں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں فائلنگ کا شدید تبادلہ ہوا پاکستان میں دہشتگردی کی صورت میں کھیلی جانے والی خون کی ہولی کے تمام تانے بانے افغانستان سے جاملتے ہیں آخر یہ غیر ملکی اسلحہ ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے عالمی بیرادی کو افغانستان میں موجود کثیر مقدار میں غیر ملکی اسلحہ اور دہشتگرد تنظیموں کا نوٹس دینا ہوگا دوسری جانب افاقی دار الحکومت میں افغان سفارت خانے کے نمائندے کو وزارت خرج و طلب کیا گیا اور 26 نومبر کو زلہ بنو میں افغان شہری کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر خودکوش حملے کی شدید مزمت کی گئی افغان نمائندے کو آگاہ کیا گیا کہ حافظ گل بہادر گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے وزارت خرجہ نے کہا ہے کہ بنو حملے کے مرتقب افرات اور مہم سازوں کے خلاف مکمل تحقیقات اور کاروائی کی جائے وزارت خرجہ نے کہا ہے کہ تمام دہشتگرد گروہوں اور ان کی پنہ گاہوں کی خلاف پوری طور پر قابل تحقیق کاروائی کی جائیں حافظ گل بہادر کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کیا جائے پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے اغوان سرزمین کے استعمال کروکا جائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی 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 موسیقی